اتر پدیش کے چندولی میں سری سے لدائے ٹرک حادثے کا شکار ہوا ہے جس میں ٹرک کے ڈرائیور اور کلینر کی جان مشکل میں فس گئی لیکن گاؤں والوں کی چار گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آخر کار دونوں کو بچا لیا گیا دیکھئے مشکل میں فسی دو زندگیوں کا لائیو ریسکیو ہائیوے پر خوفناک حادثے کا یہ منظر یوپی کے چندولی زلے کا ہے ٹرک میں بدحواس ہاپتے زندگی کی بھیک مانگتے ان دو لوگوں کی حالت اور لاچاری کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے خادثے کے بعد سے ہی ٹرک میں خونسے لوگوں کو علاقے کی لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ریسکیو اتنا آسان نہیں تھا ریسکیو کے راستے میں سب سے بڑا روڑا بنا ہے ٹرک میں لڈا درشنوں ٹرنپرزنی سریعہ جو حادثے کے بعد ڈرائیور اور کلینر کے اوپر آ گیا ٹرک میں سوار ان لوگوں کے پیر لوہی کے سریعوں سے پوری طرح سے تفیب ہوئے تھے مصیبت میں پڑے دونوں شخص درد سے کرہا رہے تھے درسل سریعہ سے لادہ یہ ٹرک چھار گھنٹ سے راجستان جا رہا تھا تب ہی اتنا پردیش کے چندولی کے نیشنل ہائیوے نمبر دو پر ایک دیز رفتہ ٹرک کو اوپر ٹرک کرنے کے چکر میں یہ ٹرک دیوائیڈر پر جا چڑھا اور ٹرک پر لادے سریعہ کیویل میں جا پھوسے جس میں ڈرائیور اور کلینر پوری طرح سے پس گئے سریعہ کی دھیر میں ان کے پیر دھری طرح سے پھوسے گئے یہ درد سے چلدانے لگے رہا کیرو سے پچھانے کی گوہات لگانے لگے اسی پیچھ نیشنل ہائیوے کے کناری پھوسے گاؤں کے لوگ گھٹنا اس طل پر جمع ہو گئے اور بھی نہ دیر کیے شروع کر دیا ان دونوں کا ریسکیو آپریشن اس حادثے کی اقتلا پولیس کو بھی دی گئی کچھ لوگوں نے ٹرائبر کو سمبھالا تو کچھ لوگوں نے کلینر کو کوئی ان کی پنکھی سے ہوا کر رہا تھا تو کوئی ان کے سوپ تگلے کو اختر کر رہا تھا تو کچھ لوگ ان کی خوصلہ افضائی کر رہے تھے اس طرح سے گاؤں والوں کا ریسکیو آپریشن چلتا رہا حالانکہ ان دونوں کے پیر سریعے کے دھیر میں اس قدر پھوسے ہوئے تھے کہ گاؤں والوں کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہو رہی تھیں تب ہی گیس کٹر کے ساتھ موقع پر پولیس کی ٹیم بھی پہنچی اور گیس کٹر کی مدد سے چلتی کیون نے اسے سریعوں کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا اور اس طرح سے گاؤں والوں نے ایک ایک کر سریعوں کو ٹرک سے ٹھینکنا شروع کر دیا ٹرک سے سریعوں کو کھاری کرنے کے ساتھ ہی موت کے مہمے فسے ان دونوں کو باہر نکال لیا گیا لیکن تب تک چار گھنٹے پیچ چکے تھے اور ان کے پیر سے کھون ہی لگاتار بہ رہا تھا لہٰذا موقع پر موجود ایمبولینس کے ذریعے پوراً ان دونوں کو نزدیکی اسپتال لے جائے گیا ہاں پہ ایک بالو لے کر گاڑی جا رہی تھی اور اس نے اس کے سائیڈ میں تھا اور یہ اوبرٹیک کر آتا ہے اچانک وہ بریک لیا بریک لینے پہ سچا تو یہ بریک لیا اور اچانک یہ دیوائیڈر پہ چڑ گیا جس سے کچھ دیوائیڈر کمچون ہو لنے کا اس پر چکا دھس گیا اور ایکا ایک بریک لگنے کا پورے سریعہ اس کے شٹیرنگ کی طرف آگئی گاؤں والوں کی دلیری اور مدد نے دونوں لوگوں کو موت کے مہو سے باہر نکال لیا جس کی تاریخ علاقے کی پولیس بھی کر رہی ہے یہاں کے گاؤں کے انسانی لوگوں نے بہت کافی مہانت کیا ہم لوگوں سے آنے سے پہلے یہ لوگ بیچارے لگے ہوئے تھے اور انہوں کی جتنی پرسنسا کی جائے کم کی جائے اگر یہ لوگ نہیں ہوتے ساتھ ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے مات کے بھوار میں بھوسے تو لوگوں کو زندگی کی سوغہ دینے والی گاؤں والوں کی یہ قبایت یقیناً انسانیت کی جیدی جاکتی مثال ہے پیوش آنند چندولی نیوز ٹرینڈی فور اس طرح سے ایک حادثے پر لوگوں نے ایک جڑتہ دکھائی اور یہ ایک جڑتہ کام بھی آئی رنگ بھی لائی چار گھنٹے کی مشکت کے بعد یہ جو ایکسٹینٹ ہوا تھا ٹرک کا یہاں پر رائیبر اور کلینر کو سرکشت نکالا گیا لیکن چھوٹے ضرور آئی ہیں لیکن چندولی میں یہ خوفناک حادثہ جب ہوا تو تمام جو لوگ ہیں وہ موک درشک نہیں بنے رہے انہوں نے اپنی بھاگیداری دکھائی جو ہو سکتا تھا وہ کیا اور شاید اگر اسی طرح کے حادثے ہوتے ہیں اور لوگ آگے آئیں تو بہت سارے حادثوں میں لوگوں کی جان بچ سکتی ہے جیسا کہ اس حادثے میں ہوا ہے چار گھنٹے ریسکیو آپریشن لوگوں نے خود سے چلایا اور ان ڈرائیور اور کلینر کی جان کو بچایا جو اپنے آپ نے بہت بڑی بات ہے انسانیت کی اس سے بڑی مثال کچھ نہیں ہو سکتی ہے چندولی میں یہ خوفناک حادثہ ہوا ہے جو اپنے آپریشن لوگوں نے کچھ نہیں ہو سکتی ہے